گیتہ جہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرش بتائے پرشمان پربھوس سوامی ایک سرپرش ایک اکسرپرش ان کے وشے میں بتایا ہے سول میں سلوک میں پندرہ میں جہے کہ یہ دونوں ناسوان ہیں اور ان کے انترگت جتنے بھی پرانی ہیں ان کے برمنڈوں میں وہ بھی ناسوان ہیں یہ بھی ناسوان ہیں لیکن جیو آتما تو کسی کی بھی نمرتی وہ تو وشے ہی الگ ہے اب سرپرش یہ کال ہے برم ہے اس کا کتنا اکسیتر ہے یہ کتنا سوامی ہے کتنا بھگوان ہے کتنا رام ہے یہ کتنا ویعاپک ہے اکیس برمانڈ ہیں اس کے یہ کیول اکیس برمانڈ کا پربو ہے سوامی ہے مالک ہے رام ہے اس کو سرپرش کا ہے سر معنی ناسوان اور دوسرا جو پربو گیتہ جہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں بتایا ہے وہ اکسرپرش ہے اکسرکارت ہوتا ہے جو سر نہ ہو اویناسی جس کا ناس نہ ہو لیکن یہ کتنا اویناسی ہے یہ اس کی آئیو بہت لمبی ہے اس لئے اس کو بھی اکسرپرش کہا ہے لیکن واسطہ میں یہ اکسرپرش نہیں ہے اویناسی نہیں ہے اس کا آگے نرنے دے دیا ہے گیتہ جہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہ اوتم پرشتو انے پرماتمہ ایتی ادھارت ہے یہ لوگ ترم آوی سے بڑھتی کہ اوتم پرش سرشت بھگوان پرشوتم واسطہ میں صحیح اور سریش پرماتما تو ان دونوں سے سرپرس رکھ سرپرس سے کوئی انے ہے اور وہ پرماتما کہلاتا ہے وہی تینوں لوگ کو میں پرویز کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا وہ ہے ابناثی پرماتما اب یہاں تھوڑی سی ان کی آئیو کی گنیت کی ریتی سے آپ کو سمجھاتے ہیں پنیاتماوں آپ ایک پیٹ کے لیے رجگار کے لیے اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو پندرہ بیس ورس تک پھری چھوٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ بیٹا خوب اپنا سکسہ گرہن کرو ٹیوشن بھی لگوالو سارا کچھ کرتے ہو پیسہ بھی لگاتے ہو سمجھ بھی ان کو پورا دیتے ہو پھر بعد میں کیا ملتا ہے دس پرتیس سٹوڈنٹس کو بیس پرتیس مسکل سے کوئی نوکری روزگار پر آپ تو تینہ باقی وہی کام کرتے ہیں جو ہم ڈیل ہی کر رہے ہوتے ہیں پہلے کر رہے ہوتے تھے اب وہ تو کیولی ایک پیٹ کے لیے اور کیولی سمیں ورطمان کے لیے اور ہم نے جب یہ جان ہوگا آپ جی کو کہ آگے کہر ٹوٹے گا آپ کے اوپر اس جیو کے اوپر دکھتا آگے آویں گی اب تو روٹی کا روڑا ہے بس اور یہ پرماتمہ کی سرنمہ آئے پاتھ سے یہ نہیں رہے گا یہ آپ بیسے اس کر نوٹ کر لینا اس سمرت کی سرنمہ آنے کے بعد آپ کو نروحہ کی چندہ نہیں رہے گی اتنا دے دے گا یاد رکھ ہو گیا اس کے بیسے ہم بتاتے ہیں پرماتمہ کے سمرت کا سرنگ ہو رنگ ہوری ہو بھائی کا دے نہ ہو اے کاج رام رنگ ہوری ہو سمرت کی سرنگ ہو اور کبھی کوئی آپ کا آکاز یعنی کوئی بھی آپتی ایسی درگٹناب کے اوپر کبھی نہیں ہوگی اور کوئی سنسکار کا دکھ آوے بھی گا تو پرماتمہ ایسے ٹار دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھر کیا بتاتے ہیں کہ جو اس پرماتمہ کی سرنما آ جاتے ہیں جو بھگت سنت وہ پھر ان کے لیے کسی چیز کی کوئی سمسشہ نہیں رہے گی آپ دیکھنا جن بھگتوں نے سچے دل سے یہ بھگتی کر رکھی ہے اور جن کو چار پانچ دس ورس ہو گئے ہیں داس کو پتا ہے ان کی اوپس میں کیا ستھی تھی اراز ان کا کتنے سکھ دے رکھے ہیں تو اس لیے اس پرماتمہ کی سرنما آنے کے بعد آپ کوئی بھاگ میں نہ ہوگا وہ بھی سکھ دے گئی ہو یہ سمرت ہے ستگورو ہاتھ لیکنی سب بھئیاں اس پرمیسور کے ہاتھ میں کلم ہے اور بھئی مانے آپ کے مستق میں لکھنے والا جو کاغت ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے یہ جو چاہے لکھ دے گا تو اس لیے داس پرارشنا یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس ادھاتمک یونیورسٹی میں جہدہ اٹینڈنس کرنی چاہیے اور یہاں سے سیڈی وغیرہ لے جا کے گھر اپنا بچوں کو دکھاوے رشتے داروں کو سناوے اور آپ بھی گھنی اچھی طرح سنیں تو پھر آپ کو یہاں کا بھی سکھ ملے گا سنسارک سکھ آپ کو اتنے دے گا آپ نے ہاتھ جوڑنا پڑے گا بگوان کا گئے کیونکہ آپ کو گیان ہو جائے گا اس مایہ کا کریں گے کہ یہ تو ہمیں ڈبو دی گیا لاشٹ میں اس داس کے ساتھ یہ گھٹا ہوا سکھارا کچھ تب داس کونٹویڈنٹ سے آپ شکرہ رہا ہے تو پناہ تمہوں اتنی مایہ پرحرم کر دی تھی داتا نے دینی ہاتھ جوڑ دی گیا رویا بیٹھ کے داتا آپ تو کہہ رہے ہیں تو دسمن ہے اور یہ پھر دینے لگے آپ تو بعد میں اس نوکری کو تیاغ نہ پڑا پرماتما کے پرچار کے لیے تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ جس وستو کے لیے آپ بھٹک رہے ہو ایک روزگار روٹی اور چھوٹے موٹے دکھ آپ پر آئے ہوئے ہیں یہ تو چھو منتر کر دے گا آپ کے پر کرے گا جب جب آپ کی سیدھی نیت ہو جائے گی اب تو آپ کے عادت پڑھ رہی ہے کہیں چلے جاڑا لوایا ہوا بس دکھ ہو رہا ہے پھر مہارات کچھ بتا دے ہم اس کا کر درجہ ہوا اپنا راجی ہم اپنا راجی داس ایسا نہیں چاہتا ارنہ ایسا کرے گا آپ کو سکھ دیں گے لیکن آپ کی یہاں ٹنڈنس لگوائیں گے تاکہ آپ کو گیان سیپری پورن کریں تاکہ پھر آپ کے تو ایک سکھ ہو گیا مان لے آپ چلے گئے اگر بیس ہو رہوں گے آپ کے اوپر اگر یہاں سے ٹل گئے تو تو پرماتما داس آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس میں سمیں گھنا دو اور دھان سے سنو اس عجیاتمک لیکچروں کو ان پروچنوں کو اور آپ کے کنٹھست یاد ہو جائے گی جیسے رام آدمہ بھارت ہم نے گھوٹریا کی تھی کتنے دن تو سنت جا رہے تھے ایک سے دو سے ہزاروں سے وہی کتھا سنی تو اب یہ ستھ کتھا سنو گے یہ بچے بچے تک پہنچ جائے گی اور پھر ایک رس ہو جائیں گے کچھ ڈگمک رنیاں نہیں رہے گا تو آپ کو جتنے ہی ہاتھیں داس یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اتنا پریپک کر دوں اس عجیان سے کہ کال نے جو عجیان بھر رکھا ہے انہ سماج میں اس کے ساتھ سنگرس کرو اور ان کو اپنے پک سم کر لو لاشٹ میں ہونا پڑے گا ان کو کیونکہ وہ عجیان ہے ہم بھی ایسے ڈٹے کھڑے تھے اس عجیان کے ساتھ میں آج ہم رو رہے ہیں کہ اے وگوان وہ سمیں کھو دیا بے مطلب ہے بے چڑی یہ تھوڑا چا دان سے سننا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں موسیقی